شیخ صاحب یہ لو اپنا سمان ارے مر جانے کہاں رہ گیا تھا تم اب تو میں نے کھانا بھی کھا لیا شیخ صاحب آپ کو کیا بتاؤں آپ کی بائک پینچر ہوگی تھی جل ٹھیک ہے جا دفع ہو جا اب کیا کروں اس سمان کا کھانا بھی میں نے کھا لیا بیٹ بھی میرا پھول ہے چلو ایسا کرتا ہوں اسے گھر پہ جوا دیتا ہوں شام کو آرام سے کھاؤں گا ارے ادنار روک ادھر جا رہا ہے ہے کھیتوں میں جا رہا ہوں پٹھے لینے کے لیے اچھا یہ سمان پکڑ میرے گھر پکڑا دینا ارے شیخ صاحب مجھے تو یہ کھانے پینے کی چیز لگ رہی ہے اگر اس بوکے کو میں نے یہ سمان ایسے پکڑا دیا یہ تو کھا جائے گا ایسا کرتا ہوں اسے کو چکر دیتا ہوں ارے ہو یہ کھانے والی چیز نہیں ہے اس کے اندر چیڑیا بند ہے اگر تم نے گلتی سے بھی اس کو کھول دیا نا تو چیڑیا اڑ جائے گی اچھا پھر شیخ صاحب یہ بتاؤ اس کے اندر کیا ہے ارے اس کے اندر زہر ہے اور وہ بھی خطرناک بس تو ایسا کر اس کو بڑی احتیال سے میرے گھر پہنچا دے ٹھیک ہے شیخ صاحب آ جائے گا مزہ دو گھنٹوں کے بعد بھوک بہت زیادہ لگی ہے ایسا کرتا ہوں گھر جاتا ہوں آرام سے لیت کھاتا ہوں اور کوک پیتا ہوں ہرے رفانٹ یہ جم بعد میں کرنا جلدی جا میں نے لیے لے دور کوک پکڑ کر لیا دو پیسے میں لے آتا ہوں ہرے ابھی ادنان کے ہاتھ پہ جا میں نے وہ لے کر آجا ہرے وہ ادھر نہیں آیا اس کو میں نے کھیتوں میں جاتے ہوئے دیکھا تھا کھیتوں میں جاتے ہوئے ہاں چال ابھی میں دیکھتا ہوں اسے پتہ نہیں کدھر گیا وہ نامراد کب سے اس کو ڈونڈ رہا ہوں ایسا کرتا ہوں پہلے یہ زیر چیک کر لیتا ہوں واہ زیر تو مزک ہے اب باری ہے چڑیا کی چڑیا تو اڑ گئی پانک 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 ہرے یہاں بیٹھے توں اور یہ کہا گیا توں نے ہرے شیخ صاحب میں راستے سے آ رہا تھا ہوا کچھ یوں اتنی تیز ہوا چلی اور یہ چاپر پاڑ گیا اور جو اس کے اندر چڑیا تھی اڑ گئی اور پھر میں نے سوچا کہ شیخ صاحب آئیں گے پھر مجھے ماریں گے اس لیے میں نے زیر پی لیا اب ذرہ مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں ہرے شیخ صاحب ہرے شیخ صاحب